بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدبستان پروگرام ہے روبرو اور میرے روبرو ہیں روبینا فیصل پاکستان نزاد ہیں لیکن بیرون ملک رہتی ہیں اب تک ان کے دو افثان بھی مجموعے اور ایک نسلی نظموں کی کتاب اور ایک کالموں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے ایک ناویل ابھی لکھ رہی ہیں اس سے پہلے کینیڈا کے ایک پروگرام کرتی رہی ہیں دستک کے نام سے اس کی تقریباً دو سو سے زائد اپیسوڈ جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے میں آپ کے اور روبینا فیصل کے درمیان نہیں رہنا چاہتا آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن ذرا ٹھہریے اگر ہو سکے تو عدوستان کو سبسکرائب کر لیجئے کہ اس سے ہمیں مہمیز ملتی ہے کہ ہم اچھے اچھے فرمکاروں کو اچھے اچھے عدیبوں کو اور بہت ساری لوگوں کو آپ تک پہنچا سکیں تو آئیے روبینا فیصل کی طرف چلتے ہیں روبینا فیصل آپ کو اپنے پروگرام رو برو میں خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا روبینا آپ ذرا جلدی سے یہ بتا دیجئے کہ آپ کہاں پیدا ہوئیں آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی اور اب بیرون ملک کب سے بیرون ملک جلدی سے بتانا ہے اتنا لمبا زفر نہیں ذرا اس کو ذرا لوگوں کے تعلق کے لیے تاکہ لوگوں کو تعرف ہو سکے کہ روبینا فیصل کون ہے جی میں فیصل آپ نے پیدا ہوئی بہت جلدی بچپن میں ہی لاہورہ مائیگرٹ کر گئے تھے اور وہاں سے جو ہے میں نے اپسی پہلے کیا پھر ہیلے کالیج سے بھی کام پھر اپسی کالیج سے ہم نے انگلیش کیا تو یہ زگ زگ والا سفر سائنس بھی لٹریچر بھی اور کامرس بھی پھر بینکنگ کی کچھ چار سال پنجاب بینک میں تو اس کے بعد جب شادی ہوئی تو تقریباً 2000 سے ہم ادھر کینیڈا آ چکے ہوئے ہیں تو دو بچے جو ہیں وہاں پیدا ہوئے تھے دو یہاں ہوئے ہیں تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہیں بچے ہیں تو یہ بھی بتا دوں تو یہ مختصر جو ہے لفظوں میں یہ سفر انگل ہے صحیح 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 تو آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کیا میں نے امیہ انگلیش کیا تھا کسی کالیج سے اور اس کے بعد بینک میں جب گئے تو پھر بینکنگ میں جو بیکوم کی انگلی کیا ہوا تھا تو پھر جو بینکنگ کا دی بی پی کا ڈپلومہ پہ سٹیٹس بینک کا وہ بھی کیا پھر یہاں کینیڈا آکے امیگریشن لاؤ کا ڈپلومہ کیا لیکن امیگریشن لاؤ سمہا چونکہ یہاں پہ جب بھار پر کی گورنمنٹ آئی تو جو رسٹرکشنز ہو گئی انہوں پہ نارمل کٹیگریز میں وہ پھر مشکل ہو گیا تھا لوگوں کا امیگریشن لینا تو پھر میں نے اور اس میں یہ تھا کہ کچھ آپ جھوٹ سچ بول کے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے تھے تو وہ مجھ سے اس لیے میں نے اس کو پرسور نہیں کیا اس کریئر کو تو یہاں پر آکے چھوٹے چھوٹے درکیمائنٹری کے کورسز اور اس طرح کی چیزیں کرتی رائٹنگ کے کورسز اپنی لینگویج کو اور یہ گائٹنگ کو اگروف کرنے کے لیے پھر میں نے ادھر ہی فوکس کیا اچھا روی نے یہ بتائیے کہ آپ نے عدب کے کس فیلڈ میں سب سے پہلے لکھنا شروع کی پتہ نہیں کالنم تو خیر عدب نہیں ہوں گے کالنم کالنم بھی عدب میں شامر ہوتے ہیں لیکن بشرتے کہ ان کو عدب میں عدب بھی رکھا جائے ویسے تو ہر تحریر ہی عدب ہوتی ہے جی میں نے کالنموں سے ہی شروع کیا تھا پہلا سب سے کالنم ہی میں نے لکھے تھے پاکسل میں جب سٹوڈنٹ تھی تو تب بھی کبھی کبھی کوئی کوئی معروف سے اخبار ہوتے ہیں لکھے بھائیتے تھے تھی کچھ نہ کچھ تو یہاں کی کینیڈا میں بیسکلی چونکہ میں نے جو نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا بچے چونکہ چھوٹے تھے اور مجھے یہ ہی تھا کہ میں نے کوئی ٹائم دینا ہے تو مجھے اور بچوں کے ساتھ آپ بہت نمبا ایسے بیٹھ کے کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں کر سکتے تھے جیسے سٹوری ہے افسانہ ہے تو آپ نے بندت اس کی کرنی ہے آپ کو پوری ایک کالنم جو ہے جب آپ لکھتے ہیں تو وہ بس اتھلو آتا ہے اور آپ لکھت دیتے ہیں تو پھر میں نے ٹائم کی کمی کی کہلیں یا یہ کہ جو بھی اندر گبار تھا کسی نے کسی طرح نکلنا تھا تو پہلا جو میڈیم ہے وہ میں نے میرا کالنم ہی ہوا لیکن بیسیکلی جو مجھے ہے کہانی میرے اندر بنتی ہے اور کہانی ہی لکھنا مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے شروع تو میں نے کالنم سے کیا لیکن پیدائشی میں کہانی کہار ہی کہار ہے یہ جو آپ کا کالموں کا مجموع ہے روٹی کھاتی موٹیاں تو اس میں جو کالم ہیں ان کا انداز بھی کہانوی ہے جی جی مجھے اکثر لوگ جب میں نے یہ لکھنے ہی شروع کیے تھے اب تو بہت دیر ہوگی لکھتے لکھتے ہیں تو نوائی وقت میں بھی چھپتے ہیں تو پاکستان سے بھی جب کوئی فیڈ بیک آتے اور یہاں کے کمیونٹی کے اخباروں میں بھی چھپتے تھے امریکہ وغیرہ انگلینڈ بھی جاتے ہیں اور اس زمانے میں بھی ویب سائٹس پہ بہت ویب سائٹس پہ لگ جاتے تھے مجھے پتا بھی نہیں ہوتا تھا تو جو بھی فیڈ بیک آتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ آپ خفصانہ کیوں نہیں لگتی ہیں آپ کے کالمز میں تو بلکہ مجھے یاد ہے کہ فرمیدہ ریاض نے مجھے ایمیل کیا تھا وہ زمانے میں یہ پیس بک وغیرہ پتھے نہیں تو ان کی ایمیل مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے ایک کالم مجھے رسپانڈ کر کے اس کو کیا ہوا تھا شاید میں نے ہی ان کو بھیجا ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ تم فیصلہ کرو کہ تم نے کیا بننا ہے کیونکہ تم تمہارے ٹیلنٹ ہر طرف بکھر رہا ہے اور ایک جگہ بٹھا کرو اس کو کالم کی بجائے افسانے کی طرف دھیان دے اور اس ایسا ہی فیڈبیک جو ہے وہ منشاہ یاد صاحب نے بھی اپنی مل کے ذریعے مجھے بھیجا تھا تو یہ ہے کہ کالم میں ہی لوگوں کو فیل ہو جاتا تھا کہ یہ مکمل طور پہ ایک صحاف والا کالم نہیں ہے یہ اس میں بھی افسانہ کوشش کہہ رہی ہے اندر کے بعد تو وہی آجاتی ہے نا کہ آپ نے ہر سبجیکٹ جو ہے وہ اپنا جو خود ساتھ لے کر آتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو افسانے میں نہیں ڈھل سکتی تو آدمیوں سے مضمون کی شکل میں یا کالم کی شکل میں لے جاتا ہے اور اگر اس میں بھی نہ ڈھل سکے تو پھر آپ کی طرح نصری نظم کی طرح میں آ جاتا ہے نصری نظم جو ہے وہ ابھی اس کا آپ کا سٹائل جو ہے نصری نظموں کا وہ بھی افسانوی ہے کیونکہ میں نے جتنی بھی آپ کی نظمیں وغیرہ پڑی ہیں وہ افسانوی ٹچ لیے ہوئے تو میں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ بطور تخلیق کار جو آپ کا افسانہ ہے وہ عورت کے اس تحصال پر احتجاج کو جگہ دے رہا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح عورت کی صورت حال بہتر ہو سکی پہلی تھوڑی سی میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گی کہ میں نے عورت کے اس حصال پر ضرور لکھا ہے لیکن میرے جو بیک آف مائنڈ میں چیز ہوتی ہے وہ انسان کا حصال جو کہ مرد بھی ہو سکتا ہے بچہ بھی ہو سکتا ہے تو مجھے جہاں پر بھی ایسپلیٹیشن نظر آتی ہے میں اس کو موضوع بناتی ہوں اور مجھ سے رہا نہیں جاتا جیسے آپ نے کہا کہ اگر کہانی ہم جب نہیں لکھتے تو پھر میں کولم لکھ دیتی ہوں کولم نہیں لکھتی تو پھر میں سرین رزم لکھ لکھتی ہوں یعنی ٹائم اور اس کے حساب سے کہ ذہن میں سٹرکچر کیا بن رہا ہے وہ خود بخود ایک چیز بن جاتی ہے لیکن جہاں تک ٹھیک ہونے کی بات ہے تو دیکھیں رائٹر کا کام ہوتا ہے لکھنا اور اس نے اویرنس دینی ہوتی ہے کہ یہ ایک طرف کام ہو رہا ہے اس نے کوئی ججمنٹ نہیں دینی اس نے کوئی تبلیغ نہیں کرنی اس نے بس آپ کو بتا دینا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ایک ریفلیکشن آف سوسائیٹی پلس اس کی اپنی امیجینیشن چیزوں کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے وہ بڑا سٹل وے میں اس کو کہنا ہوتا ہے تو یہ تو ایک مسلسل جہاد ہے جس کا اثر بہت سالوں بعد ہوتا ہے ہم سے پہلے جو لکھنے والی اگر رشید جہاں اپنا افسانہ نہ اس وقت کچھ طرح لکھتی تو آج آپ کو کشور نہ ملتی آج آپ کو اس طرح کی اور لکھنے والے نہ ملتے تو لوگ بات کرنا شروع ہوتے ہیں نہیں تو جو آپ نے سپریس کرنا ہے کسی بھی مخلوق کو اب یہاں پہ کینیڈا میں تھوڑا الٹ بھی ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے یہاں پہ مردوں کا بہت حصال بہت زیادہ ہو رہا میرے اکثر سٹوریز دو تین سٹوریز اب میرے دماغ میں لکھ نی ہے کہ وہ کیسے کتنے وہ اس میں چلے جاتے ہیں مرد جب ریوورس کا پروسیس ہوتا ہے اور عورتیں اس چیز کو سم ہو میں یہ نہیں کہتی کہ ساری لیکن کہیں نہ کہیں پہ اس طرح یوز کر رہی ہیں اس چیز کو کہ یہ مردوں کا کہیں گے یہ استحصال ہو رہا ہے تو یہ ایک لمبی جنگ ہے اور لکھنے سے کم از کم اب جسے آج میں نے مرد کی استحصال کی بہت لوگوں کو اس بات پہ حیرانی ہوگی دو سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہوں گے بہت سے جو جانتے ہیں اور آنکھیں بند ٹھیک کرنے کا کام ہے وہ لوگوں کے اپنے شعور پہ اپنی ویل پاور پہ اور معاشرے پہ اسی طرح بنتے ہیں صحیح صحیح اچھے یہ بتائیے کہ آپ جو تحریروں کے جو موضوعات ہیں وہ ان کی سیلیکشن کیسے کرتی ہیں چاہے ناویل کا ہو یا افسانے کا ہو یا یا کالم کا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے جس وقت آپ لکھنا چیز کرتی ہیں تو وہ موضوعات آپ کیسے دون تقریب کرتی ہیں یہ تو وہی بات ہے کہ میں دماغ سے زیادہ دل کا بنگا ہوں مجھے جو چیز بہت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دفعہ کہانیاں جیسے بہت سال پہلے جب میں پاکستان میں کی اور سٹوڈنٹ تھی تو میں نے اپنی فرنڈز کے ساتھ ایک دفعہ ویگن میں جب پبلک ویگن بھی تب بڑی عام ہوتی تھی تو ہم جا رہی تھی تو مجھے اچھرے میں یا اس طرح کا کوئی بزار میں بچہ نظر آیا برف اس سے پھر میں نے اتنے سالوں بعد گیا جو میرا پہلا افسان آبغ کے نام سے میں لکھا تو وہ کہانی اتنے سال پہلے میرے ذہن میں بن چکی ہی تو کوئی بھی چیز چھوٹا سا واقعہ چھوٹا سا کوئی انسان کوئی کسی بڑا انسان اس کی چھوٹی سی بات کسی چھوٹے سی انسان کی بڑی سی بات تو کچھ بھی اٹریکٹ کر سکتا میرے نزدیک موضوع کی کوئی نہیں ہے مجھے کچھ بھی دل کو جب جو چیز میرے دل کو تک کر دیا جاتی ہے پھر میں لکھتی ہوں اسی لیے میری کہانیوں کو یا کالانز کو پڑھنے کے بعد جو لوگوں کا پہلا جو تاثر ہوتا ہے کہ ہمارے آنسو نکل آئے گیا کیونکہ وہ میں دل سے لکھا تو دل کی بات دل تک پہنچ دی ہے تو لوگوں کو اچھی لگتی ہے علیہ جی آپ بھی یہ بات کر رہی ہیں تو ایسا کی کہ ہمیں کچھ کوئی اپنا افسانہ سنا دیجئے تاکہ ہم بھی اس سے محضود ہو سکیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی اس سے محضود ہو سکیں آچھا آپ نے یہ میرا نمائندہ افسانہ نہیں ہے تائم کی کمی کی وجہ سے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ مختصر تو یہ سب سے چھوٹا میرا ہے جو میں نے اس سفر پر جو ہماری آنکھوں کے نیچے اُبھرنے واری لکھیروں میں جندلانے لگی ہیں کا ایک دوسرے کے جانب بار بار پلٹنے کا عمل نہ جانے کب تک یوں ہی جاری رہے تھا کبھی تم زمانے کی دھوک میں کملا کر مجھے دھونتے دھونتے میری یوک کے جب وہاں اپنی گیلی آنکھوں کے ساتھ آ دھمکتے ہو تو ان کی تپس سے گبارہ یا قیل پڑ جاتا ہے اور میں تمہارے سرد ہوتے ہاتھوں کو پھر سے کھام لیتی اور کبھی میں زمین پر رینگتے رینگتے اور اپنے وجود میں پنپنے والی ایک دائمی محبت کی کمپل کو رسوہ ہوتے دیکھ کر مایوس ہوتے ہوتے اچانک سے ایک ہلکی سی امید کی کرن تھامے تمہاری تلاش میں زندگی کی اندھیری گلیوں میں نکل پڑتی جہاں تم بلکل ویسے کے ویسے مجھے بہلانے والے سارے ٹوٹکوں سے آشنا میرے زرد پڑتے دوسرے کی طرف پلٹنے کا سفر کئی سالوں سے یوں ہی چلتا جا رہا ہے یہ اپنی ذات کی خوش کا سفر تھا جو ایک پوڈیم اور ایک سامیہ کی کچھتی سے شروع ہوا تھا اور کسی غیبی طاقت کی وجہ سے نامعلوم طریقے سے ایک دوسرے کی ذات کی خوش کے راستے پر چل پڑا تھا ایک دن میں اس پوڈیم کے پیچھے کھڑی کوئی مضمون پڑ رہی تھی اور تم ایک سامیہ کی کچھتی پر بیٹھے سوچ رہے تھی کیا میں اس عورت کے زندگی میں کبھی دیکھ سکوں گا اور ایک دن میں سامیہ بنی عام لوگوں کے حجوم میں بیٹھی تھی اور تم پوڈیم کے پیچھے کھڑے وہ سیاسی اور تاریخی سچ بول رہے تھے جو اس حال میں بیٹھے نبی تیسر لوگوں کو کران گزر رہے اور اچانک میری چشم تصور میں منصور حلاج اور زہر کا پیالہ بھر آیا تھا اور بار تیس تصور پر بھاری پڑتا رہا جو تم نے مجھ سے بولے اسی لئے میں پلٹ پلٹ کر تمہیں ہی ڈھونڈے نکل کھڑی ہوں یوں جیسے کہ آج بھی تم وہ پہلا سچ تھامیں اسی پوڈیم کی پیچھے ویسے کہ اپنی ساری ذہانت اور محبت کے ساتھ کھڑے ہوگی جیسے پلوں کے نیچے سے رتی برابر بھی پانی نہ گزرا ہوگا جیسے میں سامر کی اس کرسی پر سالوں سے ویسی کی بھی بھنی پڑی ہوں جیسے جیل کا پانی کبھی منجمد ہی نہ ہوا ہو جیسے پرندے وہیں کے وہیں بیٹھے ہوں پڑھ کے گئے ہی نہ ہوں اس پوڈیم اور کرسی کے درمیان جو مکڑی کا ایک جالہ بن گیا تھا تو اس میں سے نہ میری اور نہ تمہاری زندگی کی مکڑی باہر آسکی میں بھی اس جالے میں فسی باہر نکرنے کو ہاتھ پر مارتی رہی مگر بے سوٹ تھا کھار کر شکست تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں یہی سچ ہے کہ یہ مقدر میں لکھی وہ زندگی اور موت ہے جس کا ذکر ہر مقدس کتاب میں ہے تم مر تھے شاید اسی سچ سچ نہ محبت کی ہونے والی بار بار پہنی سے نہ بار بار خود کو چھڑا کر بھاگ جانے کی پوشیوں سے نہ زمانے کے ان رواج سے اور نہ مذہبی بندلوں سے تو تو کیا مان لیا جائے کہ یہ مکڑیاں تا خیات بھونی اسی ڈالے میں مختلف خالتوں میں پھڑ پڑ اتی رہیں کیونکہ یہ تو انہیں پتہ ہے کہ یہاں موت ہے تو زندگی دینے والا دانہ پانی بھی جنیا میں کھیں اور نہیں بس یہی پانی جائے تو آؤ ایک دوسرے کی جائیں اور آنے والی نسلیں اس محبت کو حیرت سے پڑھیں جس میں اس کی موت تو ہو گئی تھی اگر اس کی حرمت کو بچان لیا گیا تھا آؤ بغیر دستخد کے عمر بھر کا صلح نامہ کر لیں اور خاموشی اور کر اس شور میں دف ہو جائیں جو ہم نے ایک بولتا کالم کیا تھا میں ان کا افسانہ شامل کیا تھا جو انہوں نے اپنے زبان میں پڑھا تھا اس کا اس لوب بھی تقریبا اسی طرح تھا وہ بھی اپنے شوہر جو بیان کر رہی تھی اس میں اس کے پس منظر میں وہ اپنے ڈرائنگ ڈروم میں بیٹھے وے لوگ جو ہیں وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی گفتگو کو بڑے اسی انداز میں پیش کر رہی تھی تو مجھے اکدم آپ کا سنتے ہو وہ یاد آگیا اچھا دیکھ شخصیت سے ملانے کے لیے نہیں میں ملان نہیں جو جو فیل کر رہا تھا میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تخلیقی عمل کیا آپ افسانے کو ایک ہی نشست میں لکھ لیتی ہیں یا ٹکروں میں لکھتی ہیں ایک نشست پہلے اصل میں میرے دماغ میں افسانہ بنتا رہتا ہے تو اس کے بعد جب میں لکھنے بیٹھتی ہوں پہلے تو جب انرجی زیادہ ہوتی تھی تو ایک نشست میں لکھ جاتی تھی اور کئی دفعہ تو اس کو دوبارہ ریویو بھی نہیں کرتی تھی لیکن اس سے پتہ چلا کہ یہ تو بیٹھ بیٹھ ایک یا دو میں اب زیادہ دو تین میں ہو جاتا ہے اگلے دن دیکھ اس کو ایک دفعہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ایک دفعہ نظر سانی کرتی نہیں کیونکہ اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب آپ اس کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں چیزوں کو شاید مجھے ہمیت شاہد صاحب ہے اسلام آباد میں بہت اہم نام ہے افسانی کا تو وہ کئی دفعہ اپنے انٹریوز میں یہ کہتے ہیں کہ جی جو افسانہ ہے میرے دماغ میں پکتا رہتا ہے اور میں پھر جب وہ پوری طرح مکمل ہو جاتا میرے دماغ کے اندر تو پھر میں اسے ایک شاعر اہم شاعر ہے نظم کے مجید امجد وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے انٹریو میں بھی ان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میں مجھے میری تشفی نہیں ہوتی میں ایک چیز کو لکھ کے رکھ چھوڑتا ہوں پھر میں دوسر سے اپنی خیال ہیں ان کو بننے میں لگ جاتا ہے میں پھر اس کی طرف پلٹ تا ہوں میں پھر اس دیکھ تا ہوں میں اس پھر دیکھ تا ہوں پھر دیکھ تا اور پھر اس کے بعد اس مکمل کرتا ہوں تو یہ بڑے عدیبوں کا انداز ہوتا ہے آپ کا بھی ہے انداز اب یہ مت کہ کہ میں بڑی عدیب نہیں نہیں میری حمی چاہیت سے تو کچھ ریزیمبلنس ہو سکتی ہے کہ میں انہی کی طرح لیکن دوسرے صاحب کا آپ نے بتایا یہ بڑا مشکل کام انہی میرے میرے تیمپرمنٹ کے بڑا خلاف ہے میرے لہا ردیب کا اپنا تیمپرمنٹ دی ہاں ان کا ہے لیکن ان کی اسی لیے ان کی شاعری اس وقت شاہد لوگوں کو سمجھ نہ ہی ہو لیکن مجید امجد کا نام اس وقت جو اب ان کی امجد شناسی اب شروع ہوئی ہے اور بڑھتی امجد تو ظاہر ہے ان کا بڑا نام ہے اچھا یہ بتائیے کہ کہانی میں آپ کی سمجھتے ہیں کہ امجنیشن کی کیا امیت ہے آپ کے نزدیک آپ اس منظر نگاری کو جو ہے وہ کتنا کتنی کیمیت دیتی اس پر دیپینڈ کر رہا جیسے کچھ افسانے ہیں اگر ہم بہت حقیقت سے قریب ہوتے ہیں جن کو حقیقت نگاری کہتے ہیں اس میں تھوڑا کم مارجن ہو جاتا ہے اپ امجنیشن کا چیزیں سب آپ کے سامنے ہوتی ہیں لیکن اس کو قالم میں لکھنے میں آپ کو صبر کی ضرور پڑے گی لیکن جب آپ کہانی لکھتے ہیں تو پھر آپ کا ظاہر ہے کہ ایک کریٹیویٹیویٹی کہتے ہی اس کو ہے کہ بلینڈ کرنا دونی چیزیں کو تو کئیوں میں زیادہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بتھارک کرنا پڑتا ہے اپنی امیجنیشن کو جیسے کہتے ہیں پورا آخلانا جلانا پڑتا پورا اس سین میں جانا پڑتا دوسرے رائے جو کئی دفعہ آپ کسی کی بات رہے ہوتے ہیں تو جیسے اب میں نے آپ کو بھی افسانہ سنایا یہ کسی کی بات ہوگی لیکن چونکہ آپ نے زائدہ ہی نہ کے شوہر سے وہ ایک حقیقت نگاری ہوگی جیسے وہ خطوں کی شکل میں بھی نوول آئے میں نا حد ہوتے تھے پہلے اللہ کے خطوط اور ان کو نوول شکل دے دی جاتی تو اب وہ حقیقت نگاری اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کے دل سے بات یں اہنگ نے اس کو ڈھالا تھا اور اس میں ایک سٹوری بنائی تھی ہیپی پرنس کے نام سے ہی تو اس میں مجھے لگا تھا کہ ایک چیزہ سے جا رہی ہے یہ کافی تورٹل امیجینیشن تھی اس طرح کی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر آپ کا امیجینیشن سٹرونگ نہیں ہے تو آپ اچھے کہانی بن جب تک آپ کنسیف نہیں کسی واقعہ کو کریں گے تو آپ اپنی تحریر کو جاندار بنانے کے لیے کیا مقالمے کا استعمال بھی کرتی ہیں جی میرا بلکہ حلال بیوی کے نام سے ایک افتحانہ ہے اس میں جو میں نے مقالمہ لکھا ہے اس سٹیج بھی کروایا تھا حلال اللہ کی ٹاپک پر تھا اور اس پہ کافی لیدر بھی مسجد میں بھی میری بک لانچ کے بعد جن صاحب نے ارگنائز کروا کیونکہ کافی ٹائم ملا تھا کیونکہ ہم نے تھارن کلیپ یہاں پہ آتے رہتے ہیں کینیڈا آپ کو بتاؤ ہوگا کہ مسلمان اور پاکستانیوں کا وہ علاقہ ہے اس کی مسجد کی کلیپ کمیونٹی سینٹر ہے وہاں جا کہ ہم نے یہ سٹیج کروایا تھا تو اس کے اموال میں اتنے سٹیج پہ تین لوگوں کا کردار تھا جب ان لوگ نے کردار وہاں پہ کیے تو ہمیں کچھ ایڈ نہیں کرنا پڑا وہ افسانہ ہی اس چلا گیا سٹیج پہ ایک میں کر ہم نے اس کو دیا تو وہ اتنے سٹرونگ تھے کہ جہاں تک ہم نے پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا اور کئی لوگوں نے صرف کہانی پڑی اکثر husband اور wife کا یہ مجھے 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 باتے آپ نے سن لیں اور لیکھ رہے ہیں تو کئی افسانے میرے ٹوٹل صرف کالم بیسٹی مقالمہ کے اوپر چل رہے ہیں بتاؤ تکلیقار آپ جو کچھ لکھتی ہیں کہانی اس میں تکنیق کی اہمیت ہوتی ہے یا کونٹنٹ کو زیادہ اہمیت جاتی ہے میں جو ایک روایتی ہے کہ بیگننگ میڈل اور اینڈنگ اس پر یقین رکھتی ہوں کوئی اور زیادہ بہت دھیرائی میں نہیں جاتی لیکن مجھے کونٹنٹ کی زیادہ فکر ہوتی کہ کونٹنٹ سٹرونگ ہوگا تو آپ چاہے اس کو کسی بھی فارم میں لکھتے ہے آپ کی بات مائنے رکھتی ہے اور آپ کی بات سوٹی بھی ہوگی وزن بھی ہوگا یعنی کمیونکیشن کو آپ زیادہ اہمیت دیتی ہے کہ جو کچھ آپ کے تھارٹس ہیں وہ کمیونکیٹ ہو جائیں جی افثانے میں جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ابلاغ کو آپ زیادہ اہمیت دیتی ہے یہ بلاک کو بھی دیتی ہوں لیکن یہ نہیں کہ میں غیر روایتی طور پر لکھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ جو نورمز ہیں جو افثانے کی پہنچان ہے مجھے بیسکلی خود تجریدی چیزیں اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی جیسے وہ شاید پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہوتی ہے لیکن میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود جتنا مرضی ابھی یہ میری سٹڈی میں ینگو ورما صاحب تھے ہمارے آرٹیسٹ ان کے تصویر میں نے مجھے دی تھی اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں نے سامنے ہی لگائی ہوئی اب ایک پڑے گا اور آج کے زمانے میں اگر ہم اتنی ہی بات کوئی اس طرح لکھ دیں چاہے وہ تجریدی افسانہ کا اس کو نام دے دیں لیکن وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کیا ہے کیوں لکھا ہے تو وہ ایک عدب کی فارم ضرور ہے مجھے تو زبان کا بھی اتنا نہیں ہو جو روز میرا زبان اس تک آب آسان زبان جو ہے آپ استعمال کرتی جی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کسی تخلیق سے متاثر ہیں لکھنے میں تخلیق ظاہر تخلیق کاروں سے متاثر ہو کے ہی ہم یہاں تک پہنچ تے ہیں پہلے تک جتنے بھی ہمارے اپنے افسان انگار ہیں سادت اصل منتو کا نام میں ایسی رواج کے طور پر نہیں لے رہی سب سے پہلے متاثر مجھے انگر نے کیا تھا میں سوچتی تھی کہ یہ بندہ اتنی بڑی بات کیسے FST میں تھی تو میں نے تب سے ان کو پڑھنا شروع کیا تھا میں حیران ہوتی تھی اور مجھے اس وقت ان پہ کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی فہاش بات کر رہے ہیں مجھے یعنی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ان پہ فہاش کا لگتا ہے یا کسی بھی عدد تو جب لیبل کر دیتے ہیں تو ہم وہ چیز یہ بھول جاتے ہیں کہ بندہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا اس نے کتنی خوبصورتی سے کنوے کیا ہے از آرٹھ پیس کتنا اچھا آرٹ ہمارے سامجھے رکھ ہے تو اس طرح کہ سٹوری کا کانٹینٹ اور اس کانٹینٹ کو کہنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیلئیٹیوٹی ہے بات اسی دی سے کوئی بھی کہہ دے اب 1947 میں کیا کیا ہوا ہم ہسٹری کی کتابیں دہر میرے پاس میں وہ پڑھتی ہوں بہت بڑی اس وقت کے رائٹرز نے بتا دی ہیں لکھنے والوں نے خورت الانہیدر اسمہ چکتائی سادت اسلمنٹو جتنے بھی اس وقت کے لکھنے والے تھے کرشان چاندر مجھے کبھی اتنی خوبصورتی سے یہ باتیں مجھ تک نہ پہنچتی اتنی کنوکشن کے ساتھ یعنی اتنا میرے دن کو تچ نہ اردو میں تو وہ پروجیکٹ ملا تھا مجھے تو میں وہ کر رہی تھی تو اس میں مارگرٹ ایڈورڈ کو ہم صرف نام میں پڑھتی تھی ہیلیس منگو مارگرٹ ایڈورڈ کی یہ بڑے نام ہیں اب ان کو پڑھ کے میں دیکھا میں ہیران رہ گئی اتنی خوبصورت بات تھی اور ہمارے کلچر جتنی بھی میں اب تک پڑھے رشیان رائٹر پڑھے وہ پڑھے میں کہا کہ ہم لوگ ان کو پڑھا کیوں نہیں گیا ان کو نوبلس تو سب امریکہ کینیڈا کے نوبلس کی بات کرتے ہیں ان کے شورٹ سٹوری رائٹرز کا کیوں ذکرنی نہیں تو مجھے مارگرٹ ایڈورڈ نے بہت زیادہ جیسے متاثر کیا کہ اچھے طریقے سے وہ بات شورٹ سٹوری میں جیسے وہ کہہ رہی تھی اور جو کانٹنٹ تھا وہ اتنا سٹرونگ تھا عام سا کانٹنٹ عام گھرے لو زندگی اس وقت کی اور وہ ہمارے سامنے آگیا مجھے اسے لگ رہا تھا کہ آج پاکسان کی سٹوری لکھ رہی گیا لکھنے والے تو مجھے تو ہر موڑ پہ جو اچھی کہانی لکھے گا میں نام نہیں دیکھتی مجھے وہ اچھا لگ گیا اسے متاثر ہو جائے بتائیے کہ کنٹری جو کنٹیمپری جو آپ کے لکھنے والے ہیں ان میں سے کسی کے کام کو آپ آپ زیادہ تر شاہد ہوں گے جی زیادہ تر لوگ مجھے بتائی کیون اپسانہ لکھنے والے کدھر ہیں تو زیادہ تر تو ہمیں نظر آتے ہیں ابھی میں کچھ دن پہلے ہی مجھے کسی نے فیس بک پہ ایک اپسانہ گروپ میں ایڈ کیا تو وہاں پہ جا کے میں بڑے نام کس کس کروں اور اسی طرح اپسانہ لکھنے والوں میں میرا فیال ہے شاید یہاں پہ شکیلہ رفیق لکھ رہی ہیں نسیم سید لکھتی ہیں اور اچھا اپسانہ لکھ رہی ہیں فیصل فارانی لکھ ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں زیادہ لیکن جتنا بھی لکھتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے اس کلچر میں رہ کے اس کلچر کی بات کرنا اور یہاں کے کلچر کو ساتھ نکس کرنا تو اچھا افسانہ لکھا جا رہا ہے اچھا یہاں پہ جو کیندا میں جو ٹی وی سٹیشنز ہیں جو مثلا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے ٹی ٹی وی کے نام سے اسلام طاہر گھورا نے پاکستان سے دے رہے ہیں ظاہر ان کا ہے ایک ایک اور صاحب ہیں انہوں نے دو چینل بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر جو کانٹینٹ ہے وہ زیادہ تر انڈین فیور کے لئے ہوتا ہے تو کیا یہاں سے جانے کے بعد وہاں کی ضرورت ہے یہ یہ تو میرے ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے جیسے ابھی فیس بوک پہ یہ بحث چل رہی ہے کسی کہنا میں امر جلیل کی جی تو اب بات ہی ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے ادب برائے آرٹ کہ آپ کیا بنا رہے ہیں ایک ہوتا ہے صحافت برائے truth آپ کیا سچ بول رہے ہیں اگر تو یہ دونوں اس میں فٹ آتے ہیں اس کینڈے میں تو پھر میرے نزدیک وہ قابل عزت ہیں چاہے وہ جتنا مرضی کڑوا سچ بولیں چاہے وہ جتنی مرضی بیشنگ کریں پاکستان کی طرح جو مرضی کریں لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ٹرمپٹ بج رہا ہے ایک طرح کا میوزک بجا رہے ہیں اور اس میوزک کے پیچھے ایجنڈا ہے کوئی مقصد نہیں ہے تو جب صحافت میں مقصدیت اور اس کی سچائی ختم ہو جاتی ہے تو میرے نزدیک وہ بات ان کو ذکر گھنڈا ہو جائے کہ ہم نے فلا مذہب ہے اسلام یا عیسائیت یا یہودیت اس کے خلاف مذہب عدب اس مذہب کو تارگیٹ کرتا ہے یا ایسا عدب تخلیق ہو جو اس میں صرف پاکستان بیشنگ ہو یا انڈیا بیشنگ ہو یا وملا دیش بیشنگ ہو تو میرے نزدیک وہ پھر عدب نہیں رہے اس لیے نیوٹرل ہونا آنیسٹ ہونا اور سچا ہونا اور آپ دل کی بات کریں کیونکہ عدیب یہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں اردگرد ریفلیکشن دیکھتے ہیں اس میں آپ دل کی آواز کو زم کرتے ہیں اور ایک چیز تخنیق ہوتی ہے تو وہ سب سچائی کی بنیاد ہے باہر بھی آپ سچ دیکھ رہے آپ کے اندر سے سچ نکل رہا اور آپ یہ بات ایجنڈا کے طور پر کرتے جا رہے ہیں تو پھر وہ نہ صحافت ہوتی ہے نہ وہ عدد ہوگا چلیے یہ تو برسرے تذکرہ ایک چیز نکل آئی تھی تو اب ہم چلتے ہیں یہ یہ بہت پریشان خون بات آئی دی سر میں چونکہ یہ دور ٹیگ جو ہے اسلام گورا چونکہ یہاں پہ لاہور میں رہے ہیں تو وہاں پہ نیشنل ہیں وہاں کے تو ان کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے پھر میں وہاں سے بلند اقبال ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں وہ تو خیر نیوٹل سی بات کرتے ہیں لیکن ان کی گفتگو سے بعض دفعہ جو ہے نا وہ کڑوی سی بات بھی کہ جاتے ہیں لیکن ٹھیک ہے وہ اس لیے قبل قبول ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری بات بھی کر جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں ان پروگرام وں میں دیکھ ہیں جو جو ون سائٹ صرف انڈین لاووی کی گفتگو کر رہے ہیں انڈیا کی لیکن اگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہیمن ریج کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کخون تو کشمیر کا بھی ویسے ہی ہے اور اگر آپ بلوچستان کو کشمیر کے ساتھ ملا دیں گے اور بلوچستان میں خالستان کی بات نہیں کرے گے بلوچستان اور خالستان آپ ملائیں ان دونوں کی بات اس طرح کریں آپ کشمیر یا جب بنگلہ دیش بنا آپ سٹیٹ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ 1984 کا خالستان دی گے ہیں اگر پشمیر میں کے لوگوں کے ان کی شہادتوں پر خاموش ہیں تو اب اپنے آپ کو human نہ کہیں میں نے وہی کہا کہ پروپیگنڈا میں اور اس چیز میں بہت فرق ہوتا ہے ٹھو کی جنرلزم میں اس لیے یہ بات تو یہاں پر بہت آنرڈ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو کسی ایجنڈا پہ ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلکھل خاموشی کے ساتھ اس پروپیگنڈا کا پارٹ بن جاتے ہیں صرف اس خوف سے اگر ہم اس کا پارٹ نہ بنے تو ہم پر پینڈو ازم کا چیف پاکستانیت کا لیبل لگ جائے گا جو میرے پہ تو لگتا ہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں کیونکہ میرے مجھے پتا ہے میں نے ہسٹری کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں مجھے اپنی میں نے اپنے آپ کو educate کیا تو میں جو بات کہ رہی ہوں مجھے اس پر پکا رہنا ہے جیسے ملہ نہیں مولوی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو یوز کرتے آپ کے دماغ کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے قرآن شپ نہیں پڑھنا آپ اسلامی ریٹریچر نہیں پڑھنا آپ نے کسی بڑے سکولرز کو نہیں سننا آپ نے مولوی کی بات سن لی مولوی کی بات سن لی تو جو کہے گا آپ لگے گا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو آپ اگر آپ مذہبی بننا چاہتے ہیں تو آپ مولوی کی بات سن لیں اسی طرح جو ہمارے دانشور بنے ہوئے ہیں جو لبرلز بنے ہوئے ہیں وہ ایسا سپیل ہو چکا ہو ہے اگر آپ اس میں سے ان کی بات کیونکہ آپ نے پڑھنا نہیں تو آپ کو اگر باتوں سے بتائیں گے کہ مغل یہ تھے اورنگ زیب نے یہ کیا اس نے یہ کیا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندے نے کتابیں پڑھے ہوئی ہیں تو مجھے اس پہ پتہ ہی نہیں کہ اندر سے اس کا اپنا ایجنڈا کیا چاہل ہے تو کچھ لوگ جو بلائنڈلی ان کو فالو کرتے ہیں صرف موڈرن اور لبرل اور پڑھے لکھا لیبل لینے کی وجہ سے وہ میرے نصیق زیادہ قابل مزم مت ہیں میں ادب کے ریفرنس سے دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک خاتون ہیں بہت اچھی لکھنے والی ہیں آرفہ شہزار انہوں نے مکمل کیا انہوں نے وہ خطو کتابت ہے کینیڈا میں مقیم ہیں ڈاکٹر سہیر اچھا ان کے ساتھ ان کی انہوں نے اس کو یہ پیٹرن دیا کہ آپ نے یہ دینا ہے اب وہ خاتون وہ لکھنا چاہ رہی تھی یا نہیں لکھنا چاہ رہی تھی وہ پیٹرن سے لیکن اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ اس میں جو کچھ آرف شہزاد نے لکھا وہ تقریباً وہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک خاتون جو ہے جس طرح مرد ایک عورت سے دوسری عورت اور دوسری عورت سے تیسری عورت اور تیسری عورت سے چوتھے تو اس میں وہ سیون لوز جو ہیں وہ سات عشق انہوں نے اس خطو کتابت کے ذریعے جو ہے وہ اس میں بلینڈ کیے اور پھر وہ ناویل کو دیا اب اس پر کریٹیسم بہت زیادہ ہے کہ جی مثلا وہاں سے انڈیا کے ایک صاحب افثان نگار ہیں رحمان عباس انہوں نے کہا کہ یہ یہ پہ پاکستان میں پتہ نہیں انہوں نے کیسے لکھ لیا یہ یہ لکھا ہوتا تو یہ قابل نظمت ہوتا تو میں مجھے اصل میں اس میں جو انہوں نے چند لائنیں لکھی ہیں ناویل کے اندر تو اس سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کینیڈا سے یہ سارا کچھ جو ہے یہ پلانٹیڈ چیزیں یہ کی جا رہے ہیں جو مذہب سے ہٹانا اور اسی چیزیں کر لکھے اور اس کو اس طرح کا سبجیکٹ کو افسانی کے لیے یہ ناویل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مذہب مخالفت کی کوئی چیزیں اس میں ڈالیں تو ناویل باپولر ہوگا آپ کا کیا شہر بھی یہ خیال ہے کہ اگر دیکھیں کسی ایجندہ کے تحت یا جیسے آپ نے کہا پلانٹیڈ اگر ایسے فیلنگ ہے لوگوں کو کیسے ہو رہے تو یہ غلط ہے لیکن اگر کوئی آرٹ اور لٹریچر کی پرموشن کے لیے اپنے دل میں جو بھی ہے اس کو لکھ رہے تو آپ اس کو ادب کی پر 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 مطب یہ اگر ہم شک کریں ہم پہلے سے بد گمان ہو جائیں کہ نہیں یہ چیز طرح لکھ رہے ہیں کیونکہ میں ڈاکٹر خالد سوہیل کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ایک کلاش میں اٹھے ہیں ان کو یہ شوق ہے کیونکہ وہ سائکیٹریسٹ ہیں اور وہ ایتھییسٹ ہیں وہ منافقت نہیں کرتے وہ کہتے میں ایتھییسٹ ہوں اب جی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ چیز پڑھ کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال اگر لوگوں نے خود سے پہلے سے یہ نہیں سوچ لیا کہ یہ بندہ ایتھییسٹ چاہ رہا ہے پھر تو آپ اس پر نیوٹرل ہو کے اس کو جج کریں بلکہ اس کو عدب کی کوالیٹی میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی دو تین لائنیں انہوں نے شروع میں دی ہیں جو پیٹرن انہوں نے بتایا اگر آرفش حزاد وہ ناویل اپنے طور پہ یعنی کہ اس پیٹرن پہ نہ لکھتی اپنے طور پہ لکھتی تو وہ اس سے تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا انہوں نے اس دیا میرا میرا یہ میرا تاثر ہے میں نے اس کو پڑھا اور میں نے پڑھا نہیں سکتی میرا خیالات مجھے پڑھنا پڑے گا اچھا چلیے اب ہم دوسری طرف آتے ہیں آپ کی ایک کتاب آئی ہے نصری نظم ایسا ضروری تو نہیں اچھا ایسا ضروری تو نہیں کہ کچھ خیالات کو نصری نظم کا سانچا دیا جائے کیا ضروری ہے ایسا ضروری نہیں نہیں بالکل ضروری نہیں تھا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ time short تھا نہیں کہ میں افسانہ ہی لکھنا تھا میں اس کی نظمیں جو آپ کی کتاب کی بہت ساری نظموں کو پڑھا ہے تو میرا کر دیا جاتا بعض تو ایسی ہیں جو جو میرے نزدیک ایک ناویل کی مقصد خاضی ہیں جن کو اگر expand کیا جائے تو وہ theme جو ہے وہ ناویل کا بن جاتا ہے دوسری طرف اس میں جو کچھ نظمیں ہیں وہ ان کا اسلوب اور اس میں جو چاشنی پائی جاتی ہے وہ افسانے کی چاشنی تو میں اس وقت بھی جب میں پہڑا تھا تو میرا یہ تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وقت کی کمی ایک الگ چیز ہے لیکن کیا ضروری تھا کہ جو آپ نے اس کو نام تو دے دیا ایسا ضروری تو نہیں تو کیا ضروری تھا کہ ان کو نصری نظم لکھا جاتا ویسے نظم کے حق میں نہیں ہوں لیکن مجھے اچھ لگی تھی لیکن کیونکہ اس کا کانٹینٹ بہت ریچ ہے لیکن اسی لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو افسانیں ہی دے دیتی چاہے افسان چک ہمیں اس کو کنورٹ کر دیتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا بہنسبت اس کہ اس کا کیا ہوگا ایک تجرباتی سی چیز تھی اس کے ساتھ میرا سکیچز بھی میں نے بنائی تھی کہ رہے ہیں مجھے مجھے کبھی کلیم نہیں رہا کہ لوگ اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں شاعر حضرات زیادہ تر کہ یہ نصری جو ہے وہ ایک فاطمہ زہرہ نصر پارا کہتے مجھے نصر پارا کہنا مجھے نمک پارا یاد آجاتا تو میں کہتے ہوں کہ پارک نہیں کچھ اور بھی اس کے نام ہیں لوگوں نے سجیسٹ ہمیشہ شاہد اسے نصم کہتے نصم جی نصم کہہ سکتے ہم اس کو تو مجھے کوئی میری ایگو ہرٹ نہیں نصم لکھ دوں گی کہ نصم کا مجموعہ ہے تو لیکن یہ کوئی نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پانٹینٹ اس میں آپ نے دیا ہے اگر افسانوں کے ہی تیسری کتاب بنا دیتی جس کو افسان چھ کہہ لیں چھوٹے مختصف اس کو جو ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتے بہنسبت اس کے یا تو آپ پابند نظم لکھیں اور صحیح جس کو نظم کہا جاتا ہے اس نظم پر آئے میں چکہ نصری نظم کا حمایتی نہیں تو برا نہ لگے تو تو میں کہ یا تو اب چکہ اس میں نصر کی چاشنی ہے افسانے کی چاشنی ہے لیکن آپ نے اس چاہے دباچے میں کچھ بھی لکھ دیا ہو لیکن اس کو نصر نظم کا دیا ہے لیکن اگر آپ ان سب کو چھوٹے ایک ایک پیج کی اگر اس کو افسان چاہی بنا دیتے تو وہ زیادہ بیتر لگتے بہنسبت نصر نظم میں بھی نام سے فرق پڑھ لیکن یہ ہے کہ جیسے زہر اللہ صاحب نصری نظم کو کافی پرموٹ کرتے ہیں ہمارے شاید جانے پہچانے ہیں اور کشور ناہید نے اس پر دکھا تھا کیونکہ میں یہی کنفیوز تھی پہلے کیا اس کو ایسے تو انہوں نے کشور ناہید نے بھی کوئی اوبجیکشن نہیں کیا جو لوگ نصری نظم کو پرموٹ کرتے ہیں جو ڈاکٹر 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 نظم پڑھ کے مجھے یہ موٹیویشن آئی ڈاکٹر وحید احمد بھی ہیں وہ بھی ان کی دو نوویل آئے ہیں اور دو نصری نظم کی کتاب آئی ہیں پڑیاں کرتی ہیں اور دوسری تو میں اس پہ اتراز نہیں کر رہا ہوں میں تو اپنی کوئیس کی بات کر رہا ہوں میں کہہ جوں کہ آپ اپنی چوائیس ہے وہ میڈیوم ہوتا نا جیسے اگر ہم زشان ساحل کی چھوٹ نظم جب پڑھتے ہیں مقدول امیت کی پڑھتے ہیں عزر آباز کی پڑھتے ہیں ساحل شکل کی پڑھتے ہیں کئی لوگ تو اس پہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ایک مومنٹ چل رہی تھی چل رہی ہے اور یہ اس پہ اتراز کرنے والے کرتے رہنگے لیکن مجھے اس کوئی اتراز نہیں کہہ دو کچھ کہہ دو مجھے ہوتا ہے کہ میں نے بات چاشنی ہے اس میں افثانے کی چاشنی ہے اس میں سب کچھ ہے اور وہ بھرپور اولاد کراتی میں تو صرف اتراز جو تجویز دے رہتے اور جو اپنے بات اس کو کہا نظم نوول بن سکتی ہے کچھ نظم اور آپ کی مان اس ہی میں سے ایک نظم جو ہے اس میرے دماغ میں دیس ہے اور اسی پہ نوول لکھ نہیں سہی سہی چلی اپنی احسا کیجئے ہمیں ایک آدھ اپنی نسری نظم جو افثانے کی چاشنی لیے ہو سنا دیچ افثانے کی چاشنی چیلنج اس میں اپنی تھوڑا سا بحث لاحاصل جنازے والی چارپائی رکھتی گئی گئے لوگوں میں دفنانے کی جگہ پر بحث شروع ہو چکی ہے گورکن ہموش کھڑا ہے ایک موزز ہستی بول گی آخر کب تک لاش کو یوں ہی رکھ چھوڑے گی سب سوچ رہے ہیں پورا دن گزر گیا بات امٹنے لگی لاش سے بو ارنے لگی اور ہوا میں تافن پھیل چیمگوئیاں بڑھنے لگی تلقی نے سب کی گھر گھیرا اور تن کر دیا آنکھیں شولے برسانے لگی گورکن سہم کرے کونے میں مزید دبک گیا تیسری ہستی بولی اس طرف پیچھاؤ اور پھر دونوں میٹھے ہیں بس یہ ہی لکھنا تو ہو گیا فیصلہ مکھیاں پھر کے رنگوں میں ایک رنگ کا اضافہ ہو گیا اور مکھیوں کی بن بناہت میں ایک بن بناہت کا مگر فیصلہ ابھی بھی ہوا میں مولت ہے گورکن ہموش ہے مگر وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ لاش کو بھی اس غرض اس غرض ہے کہ اسے کہاں دفنایا جائے جب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ زمین سے باہر اسے سانس نہیں لینا جینا نہیں مرنا ہے تو بس دفنا دیا جائے یہاں یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے اہم بات تو تیہ ہو گئی ہے غیر اہم پر جھگرہ تھی مگر گورکن ہموش ہے لاش کی طرح معززین میں مردے کی تدفین کے متعلق مشورے جاری ہیں بہت شکریہ آپ نے روزینہ آپ نے بہت اپنا وقت دیا آپ نے عدوستان کو فیضت بخشی ہم آپ کے شکر گزار ہیں عدوستان کی پیانی سے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سلام موسیقی